زمین سے چار سو کلومیٹر دور آسمان میں یہ ہے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن یہ اسپیس اسٹیشن پچھلے تئیس سالوں سے مسلسل ہماری زمین کے گرد کردش کر رہا ہے دیکھنے میں یہ اسپیس اسٹیشن بہت چھوٹا لگتا ہے لیکن اصل میں اس کی سائز ایک فوٹبال اسٹیڈیم جتنی بڑی ہے اور اس کا وزن چار لاکھ بیس ہزار کے جی جو تقریباً تین سو گاڑیوں کے وزن کے برابر بنتا ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ فوٹبال گراؤنڈ جتنا بڑا یہ اسپیس اسٹیشن زمین سے اسپیس میں آخر گیا کیسے زم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدی ناظرین انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن یعنی آئی ایس ایس انسان کی بنائی ہوئی اب تک کی سب سے مہنگی چیز ہے اس اسپیس اسٹیشن کو بنانے میں ٹوٹل ڈیڑھ سو بلینڈ ڈالر کا خرچہ آیا جو تقریباً ساڑھے یارہ کھرب روپے بنتے ہیں آئی ایس ایس کا مقصد کیا ہے اس میں رہنے والے ایسٹرونوٹس بغیر گریوٹی کے کیسے رہتے ہیں ان کو کھانا پانی اور سب سے اہم آکسیجن کیسے ملتا ہے اور آئی ایس ایس کو زمین سے اسپیس میں کیسے لے جایا گیا یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں آئی ایس ایس ویسے تو ایک فوٹبال گراؤنڈ جتنا پھیلا ہوا ہے جس میں سے زیادہ در حصہ اس میں لگائے گئے سولر پینلز کا ہے لیکن آئی ایس ایس کے جس پارٹ میں ایسٹرونوٹس رہتے ہیں وہ جگہ بھی چھے بیڈروم ہاؤس جتنی بڑی ہے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہماری دنیا کے گرد مسلسل 27,500 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے گردش کر رہا ہے یہ سپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ آئی ایس ایس چوبیس گھنٹوں میں پورے سولہ مرتبہ دنیا کا گول چپ کر لگا لیتا ہے لیکن مجال ہے کہ پچھلے تئیس سالوں میں ایک بھی مرتبہ یہ اپنے آوربٹ سے بھٹک گیا ہو آئی ایس ایس اور ان میں رہنے والے اسٹرونوٹس کا اسپیس میں صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے ایکسپیریمنٹس جی ہاں آئی ایس ایس میں امریکہ اور ریشیا کی بنائی ہوئی لیبوریٹوریز موجود ہیں جن کو اسپیس لیبوریٹوریز بھی کہا جاتا ہے ان لیبوریٹوریز میں ایسٹرونوٹس زمین سے لائی ہوئی مختلف چیزوں پر ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا اسپیس میں کیسا رییکشن ہوتا ہے ساتھ ساتھ زمین پر آنے والی قدرتی آفتوں کو آئی ایس ایس کی مدد سے ہی پریڈکٹ کر کے کافی نقصان سے بچا جا سکتا ہے اور تو اور انسان کا ارت کے علاوہ مارس جیسے پلینٹ پر رہنا کیسے ممکن ہو سکے گا اس حوالے سے بھی کئی ایکسپیریمنٹس اور ریسرچ آئی ایس ایس کی مدد سے کی جا رہی ہے آئی ایس ایس پر ٹوٹل چھے ایسٹرونوٹس رہتے ہیں جن کے رہنے اور کام کرنے کے لیے یہ کیپسولز موجود ہیں جو آپس میں ہی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں نہانے دھونے سے لے کر کھانے پینے تک اور انٹرٹینمنٹس سے لے کر ایکسرسائز کرنے تک ان کیپسولز میں ایسٹرونوٹس کے لیے تمام تر سہولیات موجود ہیں اگر کوئی چیز غیر موجود ہے تو وہ ہے زمین کی کشش یعنی گریوٹی جی ہاں گریوٹی نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایسٹرونوٹس آئی ایس ایس میں اپنا وزن محسوس نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کو بیٹھنے اور لیٹنے کی کوئی فیلنگ آتی ہے ایک کیپسول سے دوسرے کیپسول میں جانے کے لیے یہ خود کو پش کرتے ہیں اور مختلف چیزوں کو پکڑ پکڑ کر سپر مین کی طرح اڑتے ہوئے جاتے ہیں ان کے پاس کھانے کی بے شمار چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن یہ کھانے زمین پر پکنے والے کھانے نہیں بلکہ یہ پکے پکائے پیکٹ کھانے ہوتے ہیں ہم جو جو کام روزانہ زمین پر کرتے ہیں وہ سارے کام اسپیس میں گریوٹی نہ ہونے کی وجہ سے بلکل مختلف انداز میں کیے جاتے ہیں جیسا کہ پانی پینا، دانتوں کو برش کرنا، واش روم استعمال کرنا اور ایکسرسائز کرنا کیونکہ اسپیس میں ایسٹرنوٹس بہت لیزی اور سست بھی ہو جاتے ہیں اس لیے ان کے پاس خاص قسم کی ایکسرسائز مشین بھی ہوتی ہیں جس پر روزانہ دو گھنٹے ایکسرسائز کرنا ان کے لیے لازم ہوتا ہے اسی طرح اسپیس میں ایسٹرنوٹس نہاتے تو ضرور ہیں لیکن بغیر پانی کے جی ہاں ان کے پاس خاص قسم کے شیمپو اور سوپ ہوتے ہیں جن کو جسم پر لگانے کے لیے پانی کی ضرورت نہیں ہوتی صرف ڈرائے ٹاول سے شیمپو یا سوپ کو پہنچ لیا جاتا ہے مختلف ریسرچ اور ایکسپیرمنٹس کے علاوہ ان ایسٹرنوٹس کا کام آئی ایس اس کی دیکھ پال کرنا بھی ہوتا ہے اگر کبھی ان کو اسپیس اسٹیشن کے باہر جا کر کوئی کام کرنا ہو تو یہ بغیر اسپیس سوٹ کے اسپیس اسٹیشن سے باہر نہیں جا سکتے کیونکہ اسپیس میں ایک ہی وقت میں 250 دگری سنٹی گریڈ جتنی گرمی اور مائنس 250 دگری سنٹی گریڈ جتنی سردی ہوتی ہے اگر سورج موجود ہوگا تو انسان کے جسم کو اسی وقت جلا کر راک کر دے گا اور اگر سورج موجود نہیں ہوگا تو انسان کو ایک ہی پل میں فریز کر دے گا اسی لیے یہ اسپیس سوٹ بنایا گیا تھا جس میں آکسیجن پریشر اور گرمی سردی کے بچاؤ کا میکنزم موجود ہوتا ہے ایسٹرناٹس کے سونے کے لیے آئی ایس ایس میں ہی چھوٹے چھوٹے کیبنز موجود ہوتے ہیں جہاں وہ سلیپنگ بیگ میں خود کو بند کر کے آرام سے سو سکتے ہیں چھے ایسٹرناٹس کے لیے صبح کا بریک فاسٹ لنچ اور پھر ڈنر کے لیے کھانے کا سمان چھے سے سات مہینوں تک چل جاتا ہے یعنی سات مہینوں کے لیے ٹوٹل تین ہزار سات سو اسی میلز بنا کر ان کو آئی ایس ایس میں ڈیلیور کی جاتی ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ صرف ایک کیجی کھانے کو آئی ایس ایس تک پہنچانے کی کاؤس تقریباً دس ہزار ڈالر یعنی سات لاکھ ساٹھ ہزار روپے آتی ہے یہ کھانے کوئی شیفز تیار نہیں کرتے بلکہ اس کام کو ناسا فوڈ سائنٹسٹ انجام دیتے ہیں ناسا فوڈ سائنٹسٹ کا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایسٹرونٹس کے لیے ایسا کھانا تیار کرنا ہوتا ہے جس کا وزن بھی کم ہو جس کو سات مہینوں تک سٹور کرنے کے لیے فریج کی ضرورت بھی نہ پڑے اور ان کھانوں میں ضرورت کے سارے نیوٹریشنز بھی موجود ہوں اس کے لیے یہ فوڈ سائنٹسٹ کھانا پکانے کے بعد ان کو فریز ڈرائنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے فریز کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان میں سے 97% پانی ریموو ہو جاتا ہے اور کھانے کا ویٹ صرف 3% رہ جاتا ہے اب ان ڈیشز کو پیکنگ مشین کے ذریعے نہ صرف پیک کیا جاتا ہے بلکہ اس کے اندر سے ساری ہوا بھی نکال لی جاتی ہے سارا کھانا ایک پارسل میں اچھی طرح پیک کر کے ناسا کے سپلائے موڈیول سگنس میں رکھ کر روانہ کیا جاتا ہے مسلسل 48 آرز کے سفر کے بعد سگنس یہ کھانا لے کر آئی ایس ایس پہنچ جاتا ہے یہ تو ہو گئی کھانے کی بات اب آتے ہیں پانی کے استعمال پر آئی ایس ایس پر ایسٹرناٹس زمین پر رہنے والے انسانوں کے مقابلے میں صرف 1% پانی استعمال کرتے ہیں جی ہاں آئی ایس ایس میں ہائے ٹیک وارٹر ری سائکلنگ سسٹم موجود ہے جو آئی ایس ایس میں موجود ویسٹ وارٹر کو بھی فلٹر کر کے پینے کے قابل بنا دیتا ہے آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ جو پانی ایس ایس میں پیتے ہیں وہ ہوتا تو بالکل صاف ہے لیکن اصل میں وہ پانی آئی ایس ایس میں موجود ہیومن ویسٹ کو ری سائکل کر کے واپس صاف کیا جاتا ہے یہاں تک کہ ان کو جو پسینہ بھی نکلتا ہے وہ بھی وارٹر ری سائکلنگ سسٹم خود ہی سک کر کے اس کو فلٹر کر کے واپس استعمال کے قابل بنا دیتا ہے اس طرح آئی ایس ایس میں پانی کے استعمال کو 99% سیو کیا جاتا ہے اسپیس میں ایسٹرناٹس سانس لینے کے لیے آرٹیفیشل آکسیجن کا استعمال تو کرتے ہیں لیکن یہ آکسیجن اسپیس میں ڈیلیور کیسے کیا جاتا ہے آخرکار آکسیجن کا بھی وزن ہوتا ہے ہر انسان ایک دن میں 840 گرام کا آکسیجن استعمال کرتا ہے یعنی اسپیس میں چھے ایسٹرناٹس چھے مہینوں میں ایک ہزار کیجی کا آکسیجن استعمال کرتے ہیں یہ ایک ہزار کیجی آکسیجن ان کو زمین سے نہیں بھیجا جاتا بلکہ آئی ایس ایس میں آکسیجن بنانے کا بھی ایک سسٹم موجود ہے جی ہاں ناسا کے مطابق اسپیس اسٹیشن میں الیکٹرولیسس کے ذریعے آکسیجن بنایا جاتا ہے یعنی سولر پینلز سے ملنے والی بجلی کو پانی سے گزار کر اس میں سے آکسیجن تیار کیا جاتا ہے ناظرین انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کا ٹوٹل وزن 4 لاکھ 20 ہزار کیجی ہے جو پچھلے 21 سالوں سے کبھی بھی خالی نہیں رہا فوٹبال فیل جتنا بڑا یہ اسپیس اسٹیشن مختلف موڈیولز کو جوڑ جوڑ کر بنایا گیا تھا حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سارے موڈیولز کبھی بھی زمین پر ایک ساتھ نہیں جڑے 1998 میں پہلی بار لانچ ہونے والا اسپیس اسٹیشن کچھ ایسا دکھتا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں نئے موڈیولز ایڈ ہوتے گئے اور آخر کار 13 سالوں کی محنت کے بعد یعنی 2011 میں آئی ایس ایس اپنی فائنل شیپ میں آ گیا انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن سولر پینلز کے ذریعے ایک دن میں 120 کلو وٹ بجلی پروڈیوز کرتا ہے یہ اتنی زیادہ بجلی ہے جتنی 40 گھروں میں استعمال ہوتی ہے آئی ایس ایس کے اندر ٹوٹل پچاس کمپیوٹرز لگے ہیں جو پورے سپیس اسٹیشن کو چلاتے ہیں آئی ایس ایس میں ٹوٹل دو باتھرومز، چھ سلیپنگ کارٹرز اور ایک جم موجود ہے 1998 سے اب تک آئی ایس ایس میں 230 ایسٹرونوٹس جا چکے ہیں جن کا تعلق 18 الگ الگ ملکوں سے ہے کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ایک اسپیس کرافٹ زمین سے صرف چار گھنٹوں کے ٹائم میں آئی ایس ایس تک پہنچ سکتا ہے اسپیس واک کے دوران ایسٹرونوٹس کو ایک دوسرے کی آواز بھی سنائی نہیں دے سکتی کیونکہ آواز ہمارے کانوں تک ہوا کے ذریعے پہنچتی ہے جو اسپیس میں موجود نہیں چاند کے بعد آسمان پر دوسری سب سے زیادہ چمکنے والی چیز انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہے جس کو زمین سے دیکھنے کے لیے ٹیلی اسکوپ کی بھی ضرورت نہیں چوبیس گھنٹوں کے دوران انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں موجود ایسٹرونوٹس سولہ سنرائز اور سولہ سنسیٹس دیکھ سکتے ہیں ناظرین امید ہے زم ٹی وی کا یہ اپیسوڈ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس دینے کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں ملتے ہیں اگلی شاندار بھرے کامنٹس دینے کا بہت شکریہ ملتے ہیں